اسلام علیکم سرلنکا نے ویسٹ انڈریز کو خطرناک شکاستے دو چار کار دیا ہے سرلنکا نے ویسٹ انڈریز کی ٹیم کو دھول چھٹا دی ہے تو دوستو ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں کوئنٹ سٹیبل کے بارے میں بھی اور پاکستان ٹیم کے سیمی فینل تک کالیفائی کرنے کے چانسز کے بارے میں بھی اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں تو دوستو اس وقت نمبر ایک پر اسٹریلیا کی ٹیم ہے جو کہ اس نے سیمی فینل تک کالیفائی کر لیا ہے تو باقی تین میچز ہونے ہیں جو کہ زبردست مقابلے ہونے ہیں وہ ہیں انگلینڈ نیوزی لینڈ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان یہ تین زبردست مقابلے ہونے ہیں اس کے بعد ہی فیصلہ ہو پائے گا کہ کونسی ٹیم سیمی فینل تک کالیفائی کر سکتے تو بھئی اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کی اس طرح سیمی فینل تک کالیفائی کر پائے گا تو سب سے پہلے پاکستانی ٹیم کو بنگلہ دیش کو شکاست دینی ہوگی اگر شکاست تو ہوتی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو اچھے رن ریٹ سے اور ادھر انگلینڈ ہار جاتی ہے تو ہماری ٹیم بھئیہ ڈریکٹ پہنچ جائے گی سیمی فینل میں لیکن اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ٹیم افغانستان سے جیتنے کے بعد نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے اور انگلینڈ ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان ٹیم کو تھوڑا اچھا کام کرنا ہوگا اور اچھا کام اس طرح ہو سکتا ہے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو انگلینڈ کو چھتہ رن سے شکاست دینی ہوگی بعد میں بیٹنگ کرے تو پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے میچ جیتنا ہوگا اور اچھے رن ریٹ کے ساتھ جیتنا ہوگا تو پاکستانی ٹیم سیمی فینل تک کالیفائی کر پائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لینڈ میچ ہارے گا یا جیتے گا لیکن اس سے پہلے پاکستان کو یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا چیک کچھ بھی ہو جائے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلک ایکن پر بھی لازمی سکلک کر دیئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں ہم ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ